یہاں ڈی جی خان سے اہم خبر ہے جہاں پر ٹرافک چاک پر مولانا سمیل حق کے قتل کے خلاف مذہبی زماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مظاہرینوں کا کہنا ہے کہ مولانا سمیل حق کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے جبکہ مذہبی زماعتوں کی جانب سے بڑے تعداد میں مظاہرین اس احتجاج میں شریک ہیں اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں ریجی خان میں ٹرافک چوک پر مولانا سمیل حق کے قتل کے خلاف مذہبی زماعتوں کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مظاہرے میں مذہبی زماعتوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی جا رہی ہے اہم خبر ہے کہ ریجی خان میں ٹرافک چوک پر مولانا سمیل حق کے قتل کے خلاف مذہبی زماعتوں کا احتجاج جاری ہے مظاہرے میں مذہبی جماعتوں کی جانب سے بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے آشیر اشفاق سے تفصیلات جانیں گے آشیر اگاہ کیجئے گا آج بلکل ڈیرہ غازی خان میں مولانا سمیل حق کے قدل کے خلاف ٹریفک چوک پر مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے مظاہرے میں جمعیت علماء اسلامی سے کے رہنما جمال عبدالناصر جمعیت جماعت اسلامی کے رہنما عزاد اجاز احمد قلاجی اور دیگر رہنماوں نے شرکت کی ہے اس موقع پر مظاہرے میں شہریوں کی بھی کافی بڑی تعداد شریک ہیں استماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا جمال عبدالناصر کا کہنا ہے تھا کہ مولانا سمیل حق کے شریوں کو وار کر کے قتل کیا گیا ہے ان کی قاتلوں کو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری گرفتار کیا جائے اور کیا پر کردار تک پہنچا جائے جبکہ اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما اجاز احمد قلاجی کا کہنا تھا کہ مولانا سمیل حق دین اسلام کے آلہ موتبر سے ان کے قتل کی مضمت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فل فور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیا پر کردار تک پہنچا جائے شکریہ شرش فاق خواب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے